جنور ٹائمز کے نیوز روم سے میں آپ کے ساتھ سوہیل بھارت کو ملا پہلا رافیل بیمان رکشا منتر رازنات سنگھ نے بتایا ایتیہ سکتن بھارت کو پہلا رافیل لڑا کو بیمان مل گیا ہے پیجے دسمی اور ائرپوسٹے کے افسر پر رکشا منتر رازنات سنگھ نے فرانس کے بورٹوں میں دسالٹ اویشن میں پہنچ کر اس کی ٹیلیوری لی رافیل انت پرودھوگی کی سیلیس لڑا کو بیمان ہے رافیل کے ہینڈ آور سمہاروں میں رکشا منتری رازنات سنگھ نے کہا کہ یہ ایتیہ سکتن ہے یہ بھارت اور فرانس کے بیچ گہرا سمن دکھاتا ہے انہوں نے کہا کہ رافیل بیمان کے شامل ہونے سے ائرپورٹس کی چھمتہ میں اضافہ ہوگا بتا دیں کہ چھتیس رافیل چیٹ بیمانوں میں پہلا بیمان بھارت کو منگلوار کو ہی مل جائے گا لیکن چار بیمانوں کی اس پہلی خیب کو بھارت پہنچنے میں اگلے سال مئی تک انتجار کرنا پڑے گا سبھی چھتیس رافیل چیٹ بیمان ستمبر دو ہزار بائیس تک بھارت پہنچنے کی امید ہے اس کے لیے بھارتی وائیسے نہ چروری بنیادی دھانچہ تیاری کرنے اور پائلٹوں کو پریشکشن دینے سمیت چروری تیاریاں کتھت روپ سے کر رہی ہے اس سے پہلے رکشہ منتری نے پرانس کے راشتہ پتی ایمینویل میکرو سے ملاقات کی اور دونوں دیسوں کے رکشہ ایم رن نیتک سممندھوں کو مجبور بنانے کے بارے میں چرچہ کی رکشہ منتری راجنات سنگھ پہلا رافیل بھارت کو ادھکاری کروپ سے سوپے جانے کے کارکرم کے سلسلے میں فرانس آئے ہوئے ہیں فرانس اسی راشتہ پتی کے ادھکاری کا آواز ایلی سی پیلیس میں ان سے ملاقات کے دوران راجنات سنگھ نے فرانس کو بھارت کا مہتوپوڑ رن نیتک ساجہ دار بتایا فرانس آئے منتری اس طرح یہ پرتینیدی منڈل میں شامل رکشہ سچیب عجے کمار نے کہا فرانس کے ساتھ ہمارے بہو آیامی سممندھ ہیں اور سممندھ سبھی موٹچوں پر آگے بڑھ رہے ہیں آج کی بات چیت دونوں دیشوں کے بیچ بیاپک رکشہ چرچہ کا حصہ ہے میکرو سے ملاقات سے پہلے راجنات سنگھ نے فرانس کی رکشہ منتری فلورینس پارلے کے ساتھ بھی بیٹھک کی بیٹھک میں فرانس کے راشت پتی کے رکشہ صلحہ کار ایڈ میرل برنرڈ روزیل بھی موجود تھے بھارتی وائیو سینہ کے بیڑے میں اس لڑاکو بیمان کے شامل ہونے پر دیش کی سامرک طاقت بڑھے گی اور دکشن ایسیا میں جہاں پاکستان کا ہمیشہ سطرطہ کا برطاو رہا ہے وہ آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی حمد نہیں کرے گا رکشہ ویسے شگیوں کی مانے تو رافیل کی چھمٹہ کے سمان پاکستان کے پاس اب تک کوئی بیمان نہیں ہے بتا دیں کہ فرانس مصر اور قطر کے بعد بھارت چوتھا دیش بن گیا ہے جس کے آکاس میں رافیل بیمان اڑان بھرے گا رافیل 4.5 بی پیڑی کا بیمان ہے جس میں راڈار سے بچ نکلنے کی یکتی ہے اس سے بھارتی ویسے نا آئی اے ایف میں عمول چک بدلاؤ ہوگا کیونکہ ویسے نا کے پاس اب تک کے بیمان مراز دو ہزار اور سکھوئی تیس ایم کے آئی یا تو تیسری پیڑی یا چوتھی پیڑی کے بیمان ہیں معلوم ہو کہ بھارت نے قریب 69 ہزار کرون روپے مولے پر 36 رافیل لڑا کوچیٹ بیمان خریدنے کے لیے ستمبر 2016 میں فرانس کے ساتھ انتر سرکاری سمجھوتا کیا تھا جنوار ٹائمز کے ساتھ بنے رہنے کے لیے جنوار ٹائمز کے نیوز چینل کو سبسکرائب جرور کریں دھنیواد